اردو پنجابی اور فارسی زبانوں کے شاعر تھے آپ بچوں کی مقبول ترین شاعر شمار ہوتے ہیں بڑوں کے لیے دھی آپ نے بہت کچھ لکھا استاد رہے مہانہ لیلو نہار کے مدیر رہے اور بروڈ کاسٹر بھی تھے ٹی وی اور ریڈیو سے پروگرام اقبال کا ایک شیئر کرتے تھے صوفی توسم ہر میدان کے شاہ سوار تھے نظم ہو نصر غزل ہو یا گیت ملی نغمے ہو یا بچوں کی نظمیں کہاں کہاں ان کے نقوش باقی نہیں ہیں ادارہ فیروسنز نے ان کی بہت سی بکس شائع کی ہیں جیسے انجمن صد شیر اقبال اور اسی طریقے سے اور بہت سارے اشار اور تفصیلات ہیں جن کے اوپر بے شمار باتیں اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے بے شمار کتب لکھی جن میں شہرہ آفا کتابیں جھولنے ٹوٹ بٹوٹ کہاوتیں اور پہیلیاں سنو گفشپ وغیرہ شامل ہیں جھولنے تو ننے منے بچوں کے لیے ایسی کتاب ہے جو ہر بچہ اپنے اپنے بچپن میں پڑھتا رہا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ان کی پاک فوج کے لیے لکھے جانے والے نغبات نے بڑی شہرت حاصل کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے شرع غزلیات غالب فارسی کی اردو کے اندر بھی لکھی ہے اگر بات کی جائے ان کے شاٹ اور مختصر تعرف کی تو آپ چار اگست اٹھارہ سو ننانوے کو امرت سر انڈیا میں پیدا ہوئے آپ کی وفات سات فروری انیس سو اٹھتر کو انہاسی سال میں لاہور کے اندر ہوئی آپ پہلے برطانوی ہند کے شہری تھے اور بعد میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تو آپ کی نیشنلٹی پاکستان ہو گئی اسی طریقے سے مذہب اسلام پر کاربند تھے مادر علمی فارمن کرسچین کالج ہے آپ کا پیشہ شائری تھا پیشہ ورانہ زبان پنجابی اردو اور فارسی تھی کارہائے نمائیہ کے اندر جیسا کہ میں نے ارز کیا انجمن صد اشار اقبال اور اسی طریقے سے ٹوٹ بٹوٹ جیسی بے شمار کتب انہوں نے تحریر کی ہیں اس کے علاوہ ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغائی حسن کارکردگی سے بھی نواز آ گیا تھا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ